مجھے آپ 30,000 روپے دے دیئے اب ایک سال تک اس میں جتنی بھی فسول بھوں گا یعنی دو فسول ہوگی یا تین فسول ہوگی تو اس فسول کا میں آپ کو آدھا آدھا دے دوں گا کیت میں نہ بیچ دینا ہے آپ کو نہ خات دینا ہے نہ اس کی دیکھ رہے کرنی دیکھ رہے کر وہ سب وہ آدمی خات بیچ ہوئے ڈالے گا جو زمین کے لیے پیسے لینے آرہا ہے تو جائز ہے یا نا جائز ہے زمین کا جو مالک ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ آپ مجھے 30,000 روپے دے دیں پھر وہ جو فسول وغیرہ جو وہ خود ہی سارا خرچہ کرے گا لیکن جو فسول ہوگی وہ آدھی آدھی ہم لے لیں گے یہ بھی دیکھئے کہ کرز لینے اور دینے کی مختلف صورتیں آ رہی ہیں جو پہلی صورت بیان ہوئی ہے دکان ٹھیکے پر دی جاتی ہے اور پھر 6 مہنے بعد یوں کیا جاتا ہے تو یہ بھی کرز کی صورت ہے بزہر اور یہ والی صورت بھی کہ زمین جو زمیندار ہے وہ کسی کو بولتا ہے کہ آپ 30,000 40,000 دے دیں تو یہ 30,000 اور 40,000 بھی واپس لوٹائے گا اور جب تک لوٹائے گا نہیں اس سال کے دوران جتنی فصلیں بوئے گا تو ان فصلوں میں سے آدھا آدھا اس کو دے گا تو اب یہ جو فصلوں میں سے آدھا آدھا دیا جا رہا ہے یہ قرض کے اوپر نفع دیا جا رہا ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے